موسیقی جادمانی کے خلاف اور ان کے دوسرے جو کمیشن کے جو آرکان ہیں ان سب کے خلاف جو ہے تحقیقات شروع کر دی ہے اس سلسلے میں جو ریپورٹ ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ دو ہزار انیس کے جو سی سی ای کے جو انٹریو ختم ہوئے تو اس کے بعد چیئرمین جو ہے نور محمد جادمانی نے ہزاروں ڈالر کی رقم جو ہے وہ اپنی بیٹی جو امریکہ کے ریاست کیلوی فرنیا مقیم ہے وہ ان کو بیجوائی اور اس کے بعد جو ہے تقریباً جو ہے ایک سات لاکھ پچاسی ہزار ڈالر مانیت کا ایک بنگلہ جو ہے یا پرپٹی جو ہے وہاں خریدنے کی اطلاع ہے اس اطلاع کے بعد جو ہے چیئرمین نیب نے جو ہے اس سارے معاملے کی جو ہے تحقیقات شروع کر دی ہے انہی تمام تر معاملات کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے اس وقت زہمت دی ہے ہیدر آباد سن سے پاکستان کے سابقہ ڈی آئی جی اور سن ہائی کورٹ کے جو موجودہ ایڈوکیڈ جناب سلیم اتصدیقی کو ان سے ہم بھی معلوم کرتے ہیں کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا؟ سنیم اتصدیقی صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام دا آوامی شو میں یہ کیا ہے سیدیکی صاحب یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ تو خبروں میں تو آئے روز جو ہے یہ جو سن کا جو ہے یہ پبلک سروس کمیشن کے گپلوں کے مطالب کے بھئی یہ ہمیشہ جو ہے میریٹ کو بیج دیتے ہیں اہلیت کے جو حامل جو امیدوار ہوتے ہیں ان کے بجائے جو ہے دوسرے امیدواروں کو جو ہے فوکیت دے کہ کوئی جو ہے پولیس میں آ جاتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ کمیشنر بن جاتے ہیں کوئی ایز ڈی ایم بن جاتے ہیں یہ سب کیا ہے اس میں کیا صداقت ہے یہ بتائیں بلکہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے سن میں ان نوجوانوں کے ساتھ جو میریٹ پہ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اپیر ہوتے ہیں کمیشن میں تو ان کو ایک اعتماد ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ اب ہم کوائلیفائی کر لیں گے اور پاس ہو جائیں گے تو اس میں جیسے وفاق میں فیٹل پاپریس ہرس کمیشن ہے تو سندھ میں سندھ پاپریس ہرس کمیشن ہے پاکستان میں پنجاب میں مرشتان میں سراز میں اب کنڈل آیا ہے سامنے تو اس سے پہلے بھی کافی عرصے سے بہت سارے امیدواروں نے سندھائی کورڈ میں پیٹیشنیں داخل کی ہوئی ہیں ایک اسیسٹنٹ کمیشنرز کا انتیان ہوا تھا اس میں انہوں نے داخل کی پیٹیشن کہ جناب ہم میرڈ پہ تھے تو ہمیں پاس نہیں کیا گیا بلکہ فلا 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 امیدوار جو ہے وہ اس ممبر کے رشتہ دار ہیں اور کوئی چیئرمن کا رشتہ دار ہے کوئی اس ممبر کا رشتہ دار ہے تو انہوں نے ویچاروں نے اس ثبوت کے ساتھ وہ پیٹیشنیں داخل کی ہوئی ہیں سندھائی کورڈ میں اور دو تین دفعہ تو یہ سندھائی کورڈ کے حکم پر انتیانات رد کیے گئے اور حکم کو آگے دوبارہ کرائے جائیں آچھا اب یہ جو نیب نے کافی عرصے کے بعد یہ ایکشن دیا ہے کافی عرصے کے بعد کیونکہ ان کے پاس بہت ساری بہت ہی زمانے سے کمپلینٹس جا رہی ہیں تو یہ جس طرح ہوتا ہے تھانے پہ بلاتے ہیں تو یہ تھانے پہ کی طرح انہوں نے جس طرح میں نے کہا نہیں انہوں نے کراچی میں تھانا ہوا بلاتے ہیں اور انڈیویڈیولی ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی تم نے جو ہے یہ انتیان کی طرح پاس کر لیا تو اس میں ایک ایسا بھی افسر میرے پاس آیا جس نے سی ایس ایس کر کے پی ایس پی بنا اور وہ انیس گریڈ میں چلا گیا تو اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم سترہ گریڈ میں کس طرح پاس ہوئے سن کمیشن یعنی ایسے ویک سے سوال آتا ہے جو اب جو انہوں نے ایکشن کیا ہے جس میں یہ بہت بڑا سکرڈل ہے وہ بھی ایک دوسرے پیچارے نے کسی نے ہلت کیا ہے ایک لڑکا جنرلیس شوکت ذرداری وہ امریکہ شوکت ذرداری تو اس نے کچھ جائدہ دے کلیفورنیا کے اندر خریدی ہیں تو اس نے وہ رپورٹ بنائی اس کے علاوہ کچھ میمبرز بھی ہیں جس میں انفارچورلی ہمارے پی ایس پی پیلت پیرداری جو ہیں ان کا بناہ ہے اور ان کے اوپر کوئی پانچ سو میلین تو نیب نے بنائے بلا علم باقی کیا ہوگا آگے تو اس کے علاوہ ایک اور پی ایس پی افسر ہیں علیم جعفری علیم کے اوپر میں خیال ہے ابھی تک تو انہوں نے ایسے پیٹ نہیں کیا یہاں اس کے اوپر کوئی ایکیوزیشن نہیں ہے برحال آگے وہ تفصیش کریں گے آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر کیا ہے آجا یہ مجھے سوال میرا یہ تھا کہ یہ کمیشن کے جو ارکان ہے اس کا جو سیلیکشن کا میار کیا ہے میرٹ کیا ہے ابھی آپ نے ذکر کیا غلام شبیر شیخ کا جو پی ایس پی افسر تھے پولیس میں ایڈیشن آئی جی رہے چکے ہیں کراچی میں پانچ سو میلین کا ان پر انکواری چل رہی ہے نیب میں خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ ہے کہ جو کرپشن زدہ جو کوئی افسر ہوگا کوئی اہلکار ہوگا اس کو جو ہے وہ آپ اس کمیشن کا ممبر نہیں بنا سکیں گے تو پھر آخر یہ وائلیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی تو سوال یہ ہے کہ یہ سیلیکشن کون کرتا ہے کمیشن کے ارکان کا میرا سوال یہ ہے یہ سندھ گورنمنٹ میں جو آج اتنا بیرکال وزیر اعلیٰ کو بھی وہ قوار نہیں ہے کوئی کرتا درتا اور ہے اس کے پیچھے ہوتا آپ کو پتا ہے کون کرتا ہے تو وہاں سے وہ نام دے دیتے ہیں وزیر اعلیٰ کو کہ یہ کرنے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں ظاہرے تو اس طرف وہ بغیر کسی اس کے بیرٹ کے جو اپنے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں بجائے ایک صرف ایک جو ہے میں جانتا ہوں صدیق پنمنٹ وہ آنیس رہا ہے اس کی ریپریزن اچھی رہی چیو سیکرٹی بڑھا ہے اور وہ تروہ اٹھیا ہے نیچے سے چلتا ہوا آیا ہے صدیق محمد تو خود بھی نیب زدہ ہے ان کے خلاف بھی تو نیب میں میں خواہل انکواری ہیں اقلاق مجھے پتا نہیں ہے کہ ابھی نیب کے اوپر ان کے پاس ہیں مجھے پتا نہیں اس کی ریپریشن کی زمانے میں میں دی آجی تھا تو یہ اسسسٹن کمیشنر تھا تو اس وقت تو اس کی ریپریشن اچھی تھی اب آگے آگے اللہ کو پتا آگے اللہ کو جب وہ آج مجھینر ہوتے ہیں تو بہت سارے فگر جاتے ہیں اور بہت سارے ہمارے جیسے پاگر ہوتے ہیں ڈڑ جاتے ہیں تو وہ اللہ کو پتا پکر یہ تھا اب جو باقی تمام ممبروں کی جو ریپریشن کی آگئی ہے خراب تو دیکھیں یہ اتنا بڑا ظلم ہے یہ ریکروٹنگ ادارہ جو ہے ریکروٹنگ ادارہ تو اس میں اگر سب آپ سپارشی اور کرپچنگ پہ اٹھائیں اور خاص کر کے ڈی ایس بی اور اسسٹنگ کمشنر تو آپ کا لاؤ انڈ آرڈر نمبر ون تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ ایڈمیسٹریشن ہے تو پہلے تو اس کی تباہی ہوگی کیونکہ وہ پیسے دے کے آئے ہیں وہ لوٹیں گے لوگوں کو اور جو حال آج کل ہے آپ کو پتا ہے کیا حال ہے لوٹ مارکہ ہر جگہ ہو رہی ہے تو وہ ہر آدمی کو لوٹیں گے تو اگر سیلیکشن میں آپ ایسے آدمی کو لائیں گے تو ہوگا آج آپ واپس جلتے ہیں ہم نیب کے اس پہ جو نیب انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو نیب کو پروپر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے آپ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ ان کو سیکشن ٹوئنٹی ون کے تحت باہر بھیجا گیا ہے نہیں بھیجا گیا ہے تو وہ یہاں ایڈ کیا بھی اسام کو بیٹ رہے ہیں وہ مجھے پتا ہوں مگر بھیجنے چاہیے ان کو امیڈیٹلی ہمارکا وہاں جا کے سیز کریں پروپرٹی سیز کیسے جی جی پروپرٹی جا کے وہاں یہ سیز کریں اور وہاں آرس بھی کر سکتے تو اگر ان کی بیٹی کے نام پہ تو وہ بھی آرسٹ ہو سکتی ایسی بات نہیں اور وہ پاکا جے ہمارا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم نے ایک ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے تو وہ ہمارے اپنے مرضم یہاں سے لے جا سکتے ہیں ہم جا کے اپنے مرضم وہاں سے دا سکتے ہیں پاکستان اور پروپرٹی وہ یہاں سیز کر جا سکتے ہیں بند کر لیں گے اور جو اسیٹ ہے وہ لے جا سکتے ہیں بیچ کے ہم سے اسیٹ سیز کر کے بیچ کے تو یہ اگر انہوں نے کیا ہے امیڈرنلی چیرمن صاحب نے ان کو بولا کہ جاؤ بیٹھو جہاز میں پہنچو امریکہ تو پھر تو ٹھیک ہے تو بہت ساری جو چیزیں ان کو پتہ پڑ گئی ہیں تو اس میں تمیابی ہوگی جہاں پہ ارسک کی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے میمبرز کو ارسک کیا ہے صرف یہ پتہ چلا ہے مجھے کہ نان فانکشنل کر دیا گیا سنپا بریسرز کمیشن کو نان فانکشنل کتنی بڑی یہ بدنامی ہے کہ آفیسز بند کر دی ہیں انہوں نے اور ریزرل جتنے بھی چھتے وہ بتائیڈ کر دی ہیں ان کو روک دیا گیا اب یہ نتیجہ آتا ہے وہ نیب کے آفیسروں کی اپنی جو ہے انٹیگریٹی اور اپنا اس کا ایکس پارٹیز کیا انویسٹیکیشن میں کتنا کیا نہیں اس پر مناسر اچھا اب یہ دیکھو نا جو ریپورٹ اس میں ہے اس وقت میرے پاس کہ یہ تقریباً جو ان کے ریزرٹ آئے تھے اس میں ان کے قریبی سب کے رشتدار ہیں اب اسی طرح سیکریٹری پابلک سرویس کمیشن جو ہے احمد علی قریشی کا بیٹا کاشیفلی کامیاب قرار پایا اسی طریقے سے دوسرے ان کے قریبی رشتدار سب کے سب کام چیف انجینئر بلڈنگ اختر ڈاؤچ ڈاؤچ ڈیپٹی کمیشنر رشید زرداری کا بیٹا احمد زرداری سن پرلک سرویس کمیشن کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اخلاق کلوڑو سن پرلک سرویس کمیشن کے رکن شبیر شیخ کا قریبی رشتدار ماجد حمید شیخ سابق ڈی آئی جی اکبر بنگوار کا بیٹا حازم بنگوار کام یہ سب کے سب انہی کے قریبی رشتدار جو اس وقت آئے ہیں تو کیا بقول آپ کی ریزلٹ روک دیے گئے ہیں ان کو تو ریکروڈ کر چکے پاس درچ مگر ان کا ایک طریقہ ہے جو میں ان کو نیا والوں کو سمجھاؤں یہ ہے کہ لڑکے جن پہ شک ہے فلاگر شیخ ان کو سب کو اپنا ایک جگہ بٹھائیں اور ان کو وہی پیپر دیں سیم اور ان کو کہیں گے کر کے دکھاؤ اور مجھے یقین ہے وہ پیپر تو کیا کریں گے اس سے 99% جو ہے اپنا نام نہیں لگ سکتے اب اس کے سمجھ بھردی کریں گے اسٹرنڈ کمیشنر اور دی ایس بی تو وہاں سے جو فیڈرل سے آتا ہے اسٹرن کمیشنر وہ دو اور ہوتا ہے وہاں سے وہ دید ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا کہ ایک کنڈا کیسے ہوتا ہے پھر یہ جو فیڈرل بم بن جاتے ہیں تو شابک سینٹر بن جاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے تو ایسے تو نہیں بنتے یہ ایسے بنتے یہ بنا رہے ہیں سرویس پبلک سرویس کمیشن تو یہ تو بڑی زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ سرکاری مشینری یہاں سے نکلتی آپ اس کا سیلیکشن کرتے ہو جب آپ سرکاری مشینری میں کرپٹ اور ناکارہ اور اس میں اگر آپ کرپشن کرو جس طریقے سے اب یہ جو نور محمد جادمانی کی جو ریپورٹ آئی ہے کہ دو ہزار انیس کا جو انٹریو لیتی اس کمیشن نے اس کے بعد جو اس کو رقم وہاں سے ملی تھی مبینہ دور پہ وہی رقم جو ہے وہ امریکہ اپنی بیٹی سبمرین کو بھیجواتے اور وہاں پر سات لاکھ پچیاسی ہزار ڈالر میں ایک پرپٹی خریدی جاتی یہ تو نیب کے پاس ساری ریپورٹ آ چکی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ باقی جتنے بھی اس کے ارکان ہیں سب کے سب کرپشن ملویس ہیں ظاہرے کے چیئرمین باقی ارکان کے شمولیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کرسکتا ہے نا ان کے ساتھ یہ آپ کیا کہتے ہیں سب ہاں وہ ظاہر وہ سارے ملے جلے اور رنبار وہ کہتے ہیں کہ نانی پکانے والی اور اس کے جو بچے جو ہیں وہ کھانے والے وہ کھانے والے تو یہ حال تو وہ ہی ہے نا نانی پکا رہی اور اپنے اپنے بلکے کھا رہے ہیں تو یہی حال ہے تو اس کا یہ ہے ان پہ ایر ایسٹ ہو سکتے ہیں سارے ممبر بھی ایر ایسٹ ہو سکتے ہیں اور چیئرمن بھی ایر ایسٹ ہو سکتا ہے تو ابھی پتا نہیں ان میں مجھے تو ابھی پتا نہیں ہے کہ انہوں نے نیواروں نے کیا احمد کی ہے اور جب بول بھی رہے ہیں کہ اتنے ڈالروں کا گھر خرید آئے تو میرے ایر ایسٹ کیا ہوگا انہوں نے تو کہ اس کو بولا ہوگا کہ آپ آؤ فوران امیڈر ڈیام بتاؤ آپ کی کام چاہیے پیسے آپ نے کیسے بھیجے اور تو جی ابھی تو میں انیشل سٹیج ابھی تو صرف یہ نیوز آئیے کہ انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے انمیشتیگیشن کی یا انکواری کی تو اب چل پڑے گا انکواری اس کی شروع ہوگی لیکن آپ کیا سمجھتے کہ نیوز یہ انتہائی آزادانہ طریقے سے اس کی سب تحقیقات کر سکے کی یا سیاسی دباؤ کا یا کوئی اور پریشر کا شکار ہو جائے گی آپ کیا سمجھتے کیونکہ اس میں سب کے سب بڑے لوگیں بات یہ ہے کہ اگر یہ آج جو ہمارا حال ہوا ہے تمام اداروں کو کسی بھی ہوا ہے کہ یہ قانون کو چھوڑ چکے قانون پہ چلتے نہیں ہیں اور سارے تو سے نیب بھی اس طرح کر رہی ہیں ان کو 30 days کے اندر اندر انویسیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے اور کر کے اور چاران اپنا پیش کریں اب انہوں نے بھی وہی حال کیا ہوا ہے پہلے انکوائری پہلے پی پھر انہوں انکوائری پھر انکوائری فارمل پھر انکوائری پھر انکوائری پھر انویسیگیشن یہ پھر انہوں نے ایسا زمبہ کیا ہوا ہے کہ چھے چھے سات سات سال لگا جتے جب تک وہ بیٹھ جاتے ان کو میں نے کہا سیکشن ٹویٹی ون جو میں نے کہا کہ کتنے کہیں ان کو فوراں پریز میں بتانا چاہیے میڈیا پر چیئرمن صاحب کو میڈیا پر بتانا چاہیے کہ ہم رہے ہیں اتنے آدمی باہر بیٹھ چکے ہیں ہمارے انویسیگیٹرز میں باہر گئے ہیں اور اتنی پراوریڈیز کو سیز کر چکے ہیں باہر دنیا کے مختلف کانٹریز میں جو کرپ لوگ ہیں اور اتنے کرپ لوگوں کو گرفتار کر کے لائے ہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر تو میں کہوں گا کہ صحیح کام کر یہ نیب مگر جب نیب کا آپ کو میں نے بتایا کہ وہ سلطان خواجہ کا پیٹرول پوم جو ہے وہ کہ واپس کر دیا تو واپس کر دیا اور وہ جو دوسرا عبد المالک ہے اس کے خلاف انسٹریپنگ کمپنی ہوا دا میں نے اس کے خلاف نیب میں دی اور وہ دو سال کے بعد ایک بچارہ چھوٹا سا انسپیٹر وہ مجھے فون کر رہا کہ سر یہ انکواری میرے پاس آگئی تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس کس طرح آگئی تو نیب کا تو یہ لائن ہی ہے تو یہ تو انہوں نے آئین کی بھی خلاف وردی کی ہے کہ وہ نیب کو چاہیے تھا ٹیرمن نیب نے جب بیجا ڈی جی نیب کو تو ڈی جی نیب ملازم بھی ایف آئی کا ساری عمر وہ ایف آئی میں رہا ہے تو ظاہر اس کی جڑے بڑی مضبوط ہیں ایک بھائی اس کا ڈی آئی بھی ہے مگر اس کی ریپولیشن بہتر ہے تو اب وہ اس کے خلاف کرے گا اس پر کو سوچ سکتا ہے تو میں نے اس کو سپیٹ دوائی یہ مجھے یہ ایف آئی بھیجو تو میں اس کو لکھوں چیئر میں نیب کو بھی لکھوں لیجی کہ آپ کو پتا ہے اپنا ایف آئی اے واجد سے آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے اے اے میں بھیجا ہے اور کیا آپ کے سلطان خواجہ بیٹھا ہو کو بھیجا ہوا ہے آپ کو بھیجا ہوا تھا آپ کو اگر واجد کو بھیج دے چیئرمن نیب تو اس کو پتا ہوتا وہ ڈائریکٹ بھیجتا چیئرمن نیب اس کو کیسے بھیج رہے جب ڈی جی نیب کے پاس آیا ہے اس کے آفیس میں ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر نے اٹھا گئے تو اے صدیقی صاحب ایشیو کی طرف آ جائیں جو آج کا ایشیو تھا نا اس پر آپ آ جائیں کہ یہ جو چیئرمن پملک سرویس کمیشن نور محمد جادبانی ان کے خلاف جو ابھی انکوائری شروع ہو چکی ہے نیب کے اندر کر رہی ہے تو دیکھیں اس قسم انکوائری میں قائم نہیں لگا دے اگر ہمارے پولیس میں انویس ہوتے ہم کرتے ہم دھکیتی کی اور طریقے سے ہوتی ہے راوری کی اور طریقے سے ہوتی ہے اور آم سیفٹ تو ہلکا چوری ہے تو اس کی اور ہوتی ہے اور مرڈر کی اور ہوتی ہے تو ہرے کی سنگین ہی کوئی دیکھا یاد ہے یہاں کوئی سنگین چیئرمین پبلک سرویس کمیشن کے خلاف سن کے خلاف تو یہ دیکھتے ایک طریقے سے براہ راست سن حکومت کے خلاف یہ ایک طریقے سے انکواری شروع ہو چکی ہے اور سن حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج کل الزام میں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو آپس میں ہنیمون منا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ کیا یہ نیب جو ہے کیا یہ خودمختاری سے یاد آزان طریقے سے اتنے اہم اور اتنے بڑے سکنڈل کی تفتیش کر سکی گئے یا بھی یہ بھی سیاست کا شکار ہو جائے گی آپ کیا کہتے ہیں اس کو جب آپ اپنے کنٹری کا معاملہ دیکھیں دو چیزیں ایک حکومت اور دوسری کنٹری جہاں کنٹری کا مفاد آتا ہے تو وہاں حکومت کا مفاد کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا حکومت وہ آدھی جاتی رہی آپ کو اپنی کنٹری کو بچانا ہے تو اس میں نہ سیاست دیکھیں نہیں دیکھنی چاہیے سیاست اور پرائی میسٹر کا جو اپنا وہ بھی خیار یہی ہے کہ نہیں چھوڑا جائے تو اس میں آپ جو نے آپ نے جو کہا ہنیمون وہ ہنیمون ہوئے نہیں ہیں وہ اللہ کو پتا ہے کہ اندر سے جاری ہے کہ اوپر سے ہنیمون ہے وہ اللہ کو پتا ہے مگر جو بات ہے کہ ریالیٹی ہے کرپشن ہوئی ہے تباہی ہوئی ہے ریکروٹنگ آپ اس کو ایسے دیکھیں ہمارے آرمی میں کتنی سخت طریقے سے ریکروٹنگ ہوتی اگر رواقعہ پیش آیا ہے کہنے میں سائیوال سیال کوٹ کے اندر جو پنجاب کی مشہیر جو ہے کہنے میں اطلاعات تھی کہنے میں آشک فردوس آوان انہوں نے جو ہے وہ ایک خاتون ایسی اسسسٹنٹ کمیشنر سونیا صدف کو کیا کہا کہ آپ کس نے برتی کہ آپ کتنی ناہیل ہیں تب یہ وہی ہے ناہیل لوگ برتیوں کے آتے ہیں اور پھر سیاست برانوں کے حالات اور واقعات کے پرشی کار ہوگی کہ آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو یہ وہی ہے جس کے انکواری شروع کر دی کہ آپ میرٹ کا خون کر رہے اور ناہیل لوگوں کو رشوت لے کر ان کو آپ انٹیریو میں سیلیٹ کر مرتی کر رہے ہو یہ ہے اور کیا کہ تنظر دیکھیں وہ سیال کوٹ میں جو کچھ ہوا ہوا آئی جون نو کیا ہوا کیا نہیں ہوں نہیں تو ان کو ہی پتا ہے کون صحیح کون غرط جو جہاں پہ تو ایک ظاہر ظہور ایک اوپن چیز ہے نا کہ آپ کے اپنے ریکروٹنگ جو ادھارہ ہے اس میں ہی آپ نے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں اور پھر آپ نے ثبوت بھی دی ہے کہ اس بات چھوڑ کے بات کریں تو ان کے دیکھ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس سنی تو انہوں نے تو پروف کر دیا کہ سنی ہیں خرید ہیں اور پیسے یہاں سے گئے ہیں تو پھر دیر کس بات بھی آئی 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 گرفتار کریں ان کو عدالت میں ریمان دیں اور ان اس میں تو شہری علاقوں کی سیٹے بھی چینج کی گئی ہیں یعنی کہ کراچی کے ان کے پیکنگ تھا ان کے سیٹوں پر جالی ڈومیسیل بنا کر سن کے لوگوں کو یہاں پر یعنی کہ ایک گپلہ نہیں ہے بہت سارے اس میں گپلے ہوئے اور تقریباً یہ جتنے بھی ان کے ریزلٹ ہیں اب تک سب کے سب اس انکواری کی روشتی میں متنازہ ہو گئے اس کو کسی اسی بورڈ سے نکل لیتے ہیں اسی بورڈ نے ان کو سلٹ کیا تھا اب وہ جو چھتیس ڈی ایس پی ہیں وہ بھی مشکوک ہو گئے ان پہ بھی الزامات تھے کہ اسی طریقے سے دو نمبر طریقے سے پاس کیا گیا آپ کیا کہتے ہیں سب آج یہ دیکھیں میرٹ پہ نہ بھراری کی بات کرو نہ اربن ایریا کی بات کرو ہر ایک کوٹ فکس ہے مگر جب میرٹ پہ دھجیاں اڑا ہو گئے تو ہر آدمی چلائے گا تو اس میں جو سندھی رڑکے ہیں بھراری وں جو ہیں وہ بی چلا رہے کہ ہمارے پاس تو کہیں کی نہیں رہے تو وہ بیچا رہے ہیں تو اسد چور تو یہ جو پکڑے گئے ہیں نا پرائم کو چاہیے آرڈر ہے کہ why they are not arrested ٹھیک ہے جب سب جب proof ہے نیب میں یہ بولتا ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہو جب ایویڈنس ہے جاؤ ویریفائی ترہی وہاں بھیجیں کسی امریکہ دور تھوڑی سیدیقی صاحب پاگل کو نہیں پاگل کی ماں کو مارو تو اثر میں ان کا قصور نہیں ہے ان کو جن لوگوں نے اپائنٹ کیا جنہوں نے سیلیکٹ کیا جنہوں نے اس کو چیئرمین پبلک سرویس کمیشن بنایا اور جو اس کے ارکان منتقب کی اصل ملزمان یا اصل قصوروار اصل ذمہوار وہ ہیں چاہے وہ سن حکومت کی چیف منشٹر ہوں یا اس کے پسے پردہ جو بھی ہائی کمان ہیں پیپس پارٹی کے وہ ہیں ان سب کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے اصل قصوروار یا اصل ملزمان یا اصل ذمہوار وہ ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس پر ہونی چاہیے مگر جو میری تلا ہے کہ وہ مراد علی شاہ کو جو ہے وہ پتہ بھی نہیں ہوتا تو جس نے بھی کیا پکڑے تو صحیح پکڑے تو صحیح نہ اس کو اس کو شیخ پہ تو گنا مز گر شیخ پانچ میلین پانچ میلین طریقہ آپ کو جب وہاں رکھتے ہیں کمیشن میں تو آپ اپنے قائد قانون پہ چلو اور پانچ سو میلین روپیز کے چار جا پہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم کہتے ہیں پبلک سویس کمیشن کے جو کنٹرولر ہیں ہادی بخش کلوڑوں جو ہے وہ آٹھ سال کے درمیان آٹھ سال کے عرصے میں تقریباً اپنے رشتداروں کو دو سو سے زائد رشتداروں کو دوستوں کو اس کمیشن کے ذریعے سرکاری ملازمت دلو آ چکے ہیں اسی دو نمبر طریقے سے اب حد ہو گئی دو سو ڈاکٹر اس میں ذکر نہیں ہے اس میں ذکر نہیں ہے سیدیگی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا خیال ہے یہ نیب پریشر برداشت کر لے گی اس کی شفاف انکواری کیا نہیں آہے تک میں مجھے بہت ساری شکایت ہیں نیب سے کہ یہ انفروریشل آدمی اسے سندھ میں اور بتائیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے تو ان کی کرپشن کی بھی شکایت بہت ہیں بہت سارے ایسے آرڈرز بھی اندر ریکارڈ پڑے ہیں روڈی کی لائننگ کا سندھ آئی گورڈ نے آرڈر دیا تھا اور بہت سارے آرڈر ہیں اور اکیل ڈیڈی والا کیسے یا اور بہت سارے جنہوں میں انہوں نے گھڑ بڑے کی ہیں اکیل ڈیڈی کے کی اکیل ڈیڈی والا آپ کی رہے بہت زورہ پروگرام کریں گے اس کے اوپر بات کریں گے اچھا بہت ٹائم لگیا اور ہوتی والا تھا اس کا کیسے ایسے بہت سارے جن میں انہوں نے بڑی ڈیویییشن کی فرم در روز ان در لاؤ اور سلیک نیس کی میں تو میں تو بولتا ہوں کبھی مجھے چھیڑے تو میں ان کو اکورڈ میں جا کے بتاؤں کہ تم لوگ نے یہ کیا تو اب یہ ہی ان کا حال ہے کیونکہ ان کو پورا نیب سندھ کو چینج کرنا پڑے گا اور اس پہ میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا کہ ایک اکیڈمی بنائے ان ویسٹیگیشن کی کراچی میں تو ان کو ان ویسٹیگیشن سکھائے ان کو ان ویسٹیگیشن آتی نہیں ہے یہ جتنا انداز دوند کام کریں گے وہ عدالتوں میں جا کے ختم ہو جائے گا پر یہ عدالتوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جی عدالتوں نے چھوڑ دیا عدالتیں تو چھوڑیں گی جب آپ ایویڈنس آپ ایسی بناو گے چیئرمن صاحب جسٹیز ان کو پتا ہے کہ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو آگے بھی وکیل ہیں ان کے آرگیومنٹس ہوتے چھوڑ دیتے سنا خیال ہلکا ہاتھ اسو کر رہے ہیں یعنی ایک طریقے سے آوائٹ کر رہے ہیں کوئی کاروائی کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آرہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہوں مرزا مرزا بھی میں بھی بھی ہوں دیکھ نہ دیکھ اس کی مردی ہے تو یہاں بڑا جرت کا کام ہے یہاں بیٹھے ہوئے دردان پالوں سے ٹکر لینا سندھ میں کوئی جرت والا لیتا کوئی ایسا کوئی نہیں رہتا تو اب وہ پہلے تو صحیح تھی اس کی ریپورشن مگر اب یہ ڈھیلا ڈھالا ہی صاحب دعا ہے نجاب مرزا کوئی خاص کام نہیں کیسے میں آگے تو اب اللہ کو پتہ جیسو پتہ کیا مجبوری ہے صدیقی صاحب آپ کو پتہ نہیں کہ جو نیب کے ناکدین ہیں یا نیب کے مخالفین ہیں وہ اصل میں آپ کی جانب میں بات کرنے کی یا ان کے آگے آنے کی ہمت یا جورت کسی میں نہیں ہے تو وہ سب لوگ آپ کی جانب دیکھتے ہیں کہ آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کوئی سات آٹھ آپ کے کیس جو ہیں اس وقت نیب میں چل رہے ہیں لیکن وہ ان کی جو پراغرس ہے جو لوگ آپ کو اس وقت واج کر رہے ہیں وہ مجھے مایوس نظر آ رہے کہ پتہ نہیں کہنا میں صدیقی صاحب کون سے مسلحت کا شکار ہو گئے آخر جب تین سال قبل انہوں نے لکھ دے دیا ایڈی والے میٹر میں تو اس کے بعد آپ کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کیا آپ ان کے ریٹائرمنٹ کا اندظار کر رہے ہو یا ان کے ملک سے بھاگنے کا اندظار کر رکھ آپ آخر کوٹ کا دروازہ کیوں نہیں کٹ کٹ رہتے ہیں آپ اسلام آباد یا سپریم کوٹ کیوں نہیں جاتے ہیں آپ چیئرمن نیب کو کیوں نہیں کٹ رہے میں کٹ کہ آپ کی اتنا جامعہ ایک سولڈ قسم کی اپلیکیشن بھمایا شوایت کہیں اسپیشلی ایڈی خاجہ اور ان کے خلاف سلطان علی خاجہ کا اتنا بڑا پیٹرول بمپ ہے جو کہ موجود ہے یعنی اس سے بڑا ثبوت تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور آپ ایک سابقہ ڈی آئی جی کے علاوہ اس وقت مسئلہ تھے یہ وہ لوگ جو آپ کو واج کر رہے ہیں جن نے آپ سے بڑی امیدیں باندی ہیں جو خود نیپ کے ستائے ہوئے ہیں جو نیپ کے پاس سامنے کھل کے نہیں ہمت ان میں سلیم اختر کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا وہ اس لئے نہیں آئے گا مجھ سے چیرمن نیب نے دو ادار چھ میں معافی مانگ رائٹنگ میں ہم نے آپ کے خلاف انگوائری کی ثابت نہیں ہو سکی لہذا ہم آپ سے رائٹنگ میں معافی مانگ تھے اور یہ ہم نے جا کے جمع میرے پاس کوئی جایداد ہے نہ پروپرٹی ہے نہ ایکسرا کوئی بینک میں بیٹے بچی کے نام نہ کسی کے نام نہیں اور اس کی سرٹیفیکٹ نے دے چکے گورن میٹر مجھے دے چکے ہو جی اور چھے سار کو انکواری کرتے رہے تو اچھا اب جو بھی ان کے خلاف کوئی پنجرے میں شیئر ہوتا آپ ہاتھ ڈالو کے تو کیا کرے آ جائے تو اس طرح کوئی نہیں اٹھ سکتا دوسری بات جو کہ جب پولیس میں میں تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے اطلاع ملی جناب یہ فلانچا کا ڈاکو ہے ہمارے بیٹے کر رہے کہ آپ کے سب سے آگے اس لی بہتر لڑتا تھا سات دفعہ میں مرتے مرتے بچا میرے سات گن میں شہید ہو گئے تو میری موت نہیں تھی موت زندگی اللہ کی آدم میں بیٹھا ہو شہید ہو گئے ادھر بیٹھا ہو شہید ہو نہیں لگ تو ایک تو یہ ایکشن تھا اس میں کانون کے مطابق چلوں تو کانون میں میں بار بار بولتا ہوں کہ آپ آئین تخلا برزی نہ کرو نمبر این جو سپریم اللہ ہے آرٹیکل فور ہے ٹوئنٹی فائے تو بار بار سمجھ رون نا ہے والو کو چیئرمن صاحب بھی میں نے پہلی بات کانسپوڈیشن پہ چلیں سپریم لائف پھر آپ اپنے لیب آرڈنرز کے مطابق چلیں وہ بھی نہیں کانون پہ بھی نہیں چلیں گے اور ہم اپنی مرمانی کریں گے تو پھر ابھی نہیں تو پھر کل نہیں پردود بگت نہ تو پڑے گا سیدھیکی صاحب کہتے ہیں لاتوں کے بود باتوں سے نہیں مانتے یہ آپ کہتے رہیں کہتے رہے سن کے آن سے سن کے آن سوڑاتے آپ کو بھی عمل یہی جو ہے آپ کو جو واش کر رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمل کریں آگے بڑھیں کوڑ جائیں اب کیا چیئرمن کے آپ ریٹائرمنٹ کا نظار کر ہو یہ چیئرمن اچھا چیئرمن ہے یہ ہو سکتا آپ کی سن لے اس کے بعد چیئرمن آئے تو بلکل بھی نہ سن تو اس چیئرمن کے ہوتے ہوئے کم ایک جسٹس ہیں تو آپ کو کوٹ میں گسی ٹھیں جائے کہ کوٹ میں کٹھے میں کھڑا کر تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو قدم ہے ان کے لئے فانسی کا بن جائے جن کے خلاف آپ نیب گئے ہوئے تو آپ پتہ نہیں کیوں آپ استعمال کریں آپ تریک طرح سے ان کا کام آسان کر وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بلکہ چیئرمن مجھ سے بڑے ہیں میں تو اب سیونٹی سے بہت دور ہوں تو اللہ حظیم لگی دے اور ابھی تک میں ہنڈرڈ پرزنٹ فٹ بھی ہوں اور فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی اور ماشاءاللہ صدیق صاحب آخر میں بتائیں کہ نیب انکواری کر دی ہے نور محمد جادمانی اور ان کے دیگر عراقین کے خلاف علام شبیر شیخ وغیرہ کے خلاف کیا خیال ہے کہ یہ جو انکواری ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ پائے گی یا کہ وہ آپ والی انکواری کی طریقے سے یہ میں نے آپ کو بولا رہی کہ بہت سارے ایک جیسے آر بی او ڈی کا انہوں نے دوہ دار سترہ میں میں ڈالا تک کیس آپ ہی جا کے انہوں اینویس کی جن پر کار رکھ ہے آپ اندازہ کرو اس حساب سے ان سب زیادہ اہم کیس تو یہ ہے میرے حساب سے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکلا کرنے والا کیس سرکاری مشینری دو نمبر مشینری کے طور پر اس کو متعرف کروانے والا یہ سکینڈل ہے یہ کمیشن انتہائی اہم ہے اس میں شفاف انکواری کا تقاضہ ہے اگر ملک کو مستحقیم کرنا ہے ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنا تو یہ کمیشن کے خلاف تحقیقات شفاف ہونی چاہیے اور جتنے بھی اس کے تک انہوں نے انٹریو کی ان تمام کو مشکو قرار دے کر ان کی دوبارہ ان کو امتیانی پراسس سے گزار نا چاہیے جتنے بھی انہوں نے کی جب سے یہ چیئرمن آئے ہیں انتہ تین سال کا پیرڈ جتنے انہوں نے انٹریو لیے ہیں ان سب کو مشکو قرار دے کر ان کو دوبارہ امتیانی پراسس سے گزر جائے اور ان کے خلاف اور ان کی جو اپائیڈمنٹ کرنے والے ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اسی کے ساتھ دیکھا نا انکواریش کرے ہیں انکواریش کرے ہیں تو آپ کے پاس آگئے تو اس میں پی کی ضرورت نہیں ہے کہ دو اوے پی پی کی ضرورت نہیں ہے دو انکواری کی ضرورت نہیں ہے انویسٹیگیشن کریں جس میں آپ کے پاس ثبوت آگئے ہیں اس پہ تو آپ انویسٹیگیشن کریں انویسٹیگیشن کریں انویسٹیگیشن سب کے اسل ایگزرس کنٹرولز میں ڈالے جائیں تاکہ ملک سے بارنا بھاغ نہیں پائیں اور ان کے خلاف باقیدہ تحقیقات شروع کر گرفتاری جہاں آگئی ہے تو اس پہ آرش کریں بالکل اس میں جا آرڈینس کے درد آپ گرفتار کر سکتے ہیں اس پہ جیرمنز آپ اپر رول دیں گرفتاری ہوگی انویسٹیگیشن آرش کریں پھر ان کی انٹرولگیشن تیرے سب پتہ پڑ جائے ٹھیک ہے پھر آج کے لیے اتنی صدیقی صاحب انشاءاللہ موسیقی